السلام علیکم ناظرین سپیشل نیوز ریپورٹ کے ساتھ میں ہوں عمران انور ناظرین ایک انتہائی افسوسناک خبر آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ مانسیرہ تھانا پھلڑا کی حدود میں مدرسہ تعلیم القرآن تھا کر میرا پڑھنہ میں دس سالہ بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے پر ملزم کے خلاف قدمہ درج ملزم کے معاونین کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ مرکزی ملزم کی گرفتاری کے لیے سپیشل ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں تفصیلات کے مطابق علی گوہر نے رپورٹ درج کرائی کہ اس نے اپنے بطیجے کو دو تین ماہ قبل مدرسہ تعلیم القرآن تھا کر میرا پڑھنہ میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل کروایا تھا جبکہ مرخہ 23 بارہ 2019 کو اسی مدرسے کے کاری نے بزری ایفون اس کے بطیجے کی مضربیت کی اطلاع دی کاری صاحب کو کہا گیا کہ وہ اس کو اسپتال لے کر آئیں بطیجے کو جب اسپتال لیا گیا تو وہ بے ہوش تھا ہوش آنے پر اس نے بتایا کہ مرخہ 23 بارہ 2019 کو مدرسے کے ایک کاری شمس الدین نے مدرسے سے دور لے جا کر میرے ساتھ نہ صرف زبردستی بدفہلی کی بلکہ جسمانی تشدد بھی کیا شور شرابہ پر دو تین اشخاص موقع پر آگے اور وہ بھی مجھ پر تشدد کرنے لگے مدیہ کی رپورٹ پر تھانہ پھلڑا نے مقدمہ علت نمبر 254 زیر دفعہ 377 پی پی سی کے تحت مقدمہ درج کر لیا ڈی پیو مانسیرہ صادق بلوچ اور اسپی انیویسٹیگیشن مانسیرہ محمد عارف جوید نے فوری ایکشن لیتے ہوئے فل فور مدرسہ کو سیل کر دیا معاملہ کی ابتدائی انکوائری کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ ملزم نے بچے کے ساتھ نہ صرف جنسی زیادتی کی ہے بلکہ اس پر جسمانی تشدد بھی کیا ہے اور جان سے مارنے کی کوشش کی ہے جس پر ایف ای آر میں دفعات تین سو چوبیس ایک سو نو دو سو ایک دو سو دو تین سو سنتیس اور تیپن سی پی اے چائلڈ پروٹیکشن ایٹ کے دفعات کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے مدرسہ سیل کرنے کے ساتھ ساتھ مرکزی ملزم کی گرفتاری کے لیے سپیشل ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں جبکہ جرم میں شریک دیگر معاملین کو گرفتار کر لیا گیا ہے ناظرین مرکزی ملزم کاری شمس الدین نہ صرف مدرسے میں پڑھاتا ہے بلکہ سرکاری ٹیچر بھی ہے مدرسہ سرکاری ٹیچر بھی ہے